وہ کہتے ہیں نا جو جاگتا ہے وہی پاتا ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے میں نے زندگی سے سکھا ہے جو انسان جتنا زیادہ جاگا ہوا ہے وہ اتنا زیادہ خوش رہتا ہے جو جتنا سویا ہوا ہے وہ اتنا ہی دکھی رہتا ہے بہت ترہ کی نیند ہوتی ہے کچھ لوگ اپنے اہم کی نیند میں سوتے رہتے ہیں کچھ لوگ اپنے وہم کی نیند میں سوتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے بستر کی نیند میں سوتے رہتے ہیں جو انسان جتنا جلدی جاگ جائے وہ انسان اتنا خوش اور سکسسفل انسان بنتا ہے لائف میں بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھا کہ آپ صبح جلدی اٹھنے کے لیے اتنا کہتے ہیں پر کچھ ٹپس بھی بتائیں جو سچ میں ایفیکٹیو ہو ان ٹپس کو ٹرائے کر کے ہم صبح کو جلدی اٹھ پائیں کیونکہ اٹھنا تو ہم بھی چاہتے ہیں پر اٹھ نہیں پاتے یہ پانچ ٹپس ہیں جو بھی انسان ان پانچ چیزوں کو فالو کرے گا وہ اپنی بہت دیر سے اٹھنے والی عادت سے چھوٹ جائے گا اور صبح کو جلدی اٹھ کر اس ٹائنگ کو اپنی ہیلتھ کے لیے اپنی سکسس کے لیے اپنے کریئر کے لیے یوز کر سکتا ہے ٹپ نمبر ون جن لوگوں کو دیر سے اٹھنے کی عادت ہے اور صبح کو جلدی اٹھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو بینا علام کے نہیں سونا چاہیے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ علام آپ کے بیٹ سے اتنا دور ہو کہ آپ کو اٹھ کر جانا پڑے اس علام کو بند کرنے کے لیے اور ایک گلتی بلکل مت کرنا آج کلنا کئی لوگ اپنے موبائل میں علام لگا دیتے ہیں اور علام میں کوئی ایسا میٹھا سا میوزک لگا دیتے ہیں جس سے اور زیادہ نیند آئے تو یہ گلتی آپ بلکل مت کرنا آپ علام میں ایسی ٹون لگائے جو آپ کی نیند کو ڈسٹرپ کرے جو آپ کے کانوں کو اچھی نہ لگے اور اگر ہو سکے تو علام کلوک یوز کریں کیونکہ بہت سارے موبائلز میں والیوم اتنا کم ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی نیند کھلتی ہی نہیں کئی لوگوں کو تو اتنی گہری نیند آتی ہے وہ کہتے ہیں موبائل میں علام لگاتے بھی ہیں پر ہمیں سنائی ہی نہیں دیتا تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے علام کلوک یوز کریں نہ کی موبائل کا علام یوز کریں اور اسے اپنے بیٹ سے اتنا دور رکھیں کہ آپ کو اسے بند کرنے کے لیے اٹھ کر جانا پڑے اور اس ایک چیز کو کرنے سے آپ کی نیند ٹوٹ جائے گی آپ اپنے پریوار کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ کامپیٹیٹ کریں کامپیٹیشن رکھیں کہ دیکھیں ہم میں سے صبح کو جلدی کون اٹھتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے انسپائر نہیں ہوتے ہیں پر انہیں کمپنی مل جاتی ہے تو وہ لوگ کچھ کام کرنے کو انسپائر ہو جاتے ہیں جب آپ کے ساتھ اور لوگ بھی صبح کو جلدی اٹھیں گے اور اس سے آپ کو ہر دن جلدی اٹھنے کی انسپیریشن ملے گی اور ٹپ نمبر تھرڈ جو لوگ دیر رات تک جاگتے ہیں وہ صبح کو اٹھ ہی نہیں پائیں گے جو انسان رات کو سوتا ہی بارہ ایک دو بجے کے بعد ہے وہ صبح کو جلدی کیسے اٹھ سکتا ہے کسی نے مجھے پوچھا کہ میں جب بھی صبح کو جلدی اٹھتا ہوں تو مجھے سارا دن نیند آتی رہتی ہے آپ کو سارا دن نیند اس لیے آتی ہے کیونکہ آپ کی رات کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے کیونکہ آپ رات کو دیر سے سوتے ہیں جو انسان صبح کو جلدی اٹھنا چاہتا ہے تو اسے رات کو جلدی سونا بھی بڑے گا اس میں ایک اور چیز کا خیال رکھیں رات کو سونے سے کم سے کم تین گھنٹے پہلے آپ اپنا ڈینر کر لیں کیونکہ جو لوگ کھا کے ایک دم سو جاتے ہیں ایک تو وہ فیزیکلی بیمار ہو جاتے ہیں دوسرا ان کو نیند بہت زیادہ گہری آتی ہے اس کی وجہ سے بھی وہ لوگ صبح کو جلدی نہیں اٹھ پاتے تو رات کا ڈینر جلدی کریں اور رات کو سمیہ سے سو جائیں تاکہ آپ صبح کو جلدی اٹھ پائیں جس دن بھی آپ جلدی اٹھیں آپ اس چیز کے لیے خود کو ریوارڈ دیں خود کو انام دیں خود کو اپریشیٹ کریں اور جس دن دیر سے اٹھیں اس دن خود کو پنش کریں حالانکہ دیکھنے میں چھوٹی سی چیز لگتی ہے صبح کو جلدی اٹھنا آسان سی چیز لگتی ہے پر آسان ہے نہیں صبح صبح جلدی نیند سے اٹھنے کے لیے بہت دم چاہیے حمد چاہیے کمزور من والا انسان یہ حمد کر ہی نہیں سکتا اسی لیے اگر آپ صبح کو جلدی اٹھتے ہیں یہ حمد والا کام کرتے ہیں تو اس بات کے لیے آپ خود کو انام دیجئے خود پہ پراؤڈ فیل کیجئے اور اس ریوارڈ کی وجہ سے آپ کو صبح جلدی اٹھنے کی ایک پریڑنا ملے گی ٹپ نمبر فائی فیس ایوہ سٹرانگ ریزن وائی کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم صبح کو اٹھتو جاتے ہیں پر سمجھ نہیں آتا کیا کریں اس سمجھ کو کیسے یوز کریں اور اس لیے پھر سے واپس ہو جاتے ہیں جب تک آپ کے پاس کوئی موٹیو نہیں ہے کوئی ریزن نہیں ہے کہ کیوں تب تک وہ چیز آپ کو اثر نہیں کرے گی تب تک وہ چیز آپ کنٹینیوٹی میں نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس کوئی سٹرانگ ریزن ہوگا کہ مجھے اپنی باڈی کو فٹ رکھنا ہے اپنی ہیلتھ اچھی بنانی ہے اپنے کریئر کو لے کر کے کچھ کام کرنا ہے اپنے فیوچر کو لے کر اپنے بزنس کو لے کر کے مجھے کچھ کام کرنا ہے تو یہ چیز آپ کو انسپائر کرے گی کہ آپ کو صبح کو جلدی اٹھ کے یہ سارے کام نپٹانے ہیں تاکہ آپ اپنے ایک سندر بھوشیہ کی رچنا کر سکیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پر اگر آپ انہیں اپنی عادت بنا لیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی زندگی میں بڑے بڑے بدلاؤ لاشکتی ہیں اور اگر آپ خود میں یہ عادت ڈالنا چاہتے ہیں تو کم سے کم اکیس دن تک لگات تار آپ کو صبح کو جلدی اٹھنا ہے ٹائم آپ ڈیسائٹ کیجئے آپ کو کونسا ٹائم سوٹ کرتا ہے چار بجے ساڑھے چار بجے پانچ بجے فائف تھرٹی لیکن سچ کہوں چھ بجے کے بعد جلدی اٹھنا نہیں ہوتا ہے تو اس ٹائم کی بیچ میں جو بھی ٹائم آپ کو اچھا لگے اس ٹائم پہ آپ اکیس دن تک لگات تار روز صبح کو اٹھئے کئی لوگ دو چار دن تو اٹھتے ہیں لیکن پھر واپس وہی دیر سے اٹھنا شروع کیونکہ جن لوگوں کی سالوں کی پریکٹس سے دیر سے اٹھنے کی وہ دو چار دن میں کیسے جائے گی کسی بھی عادت کو بننے میں اور ٹوٹنے میں کم سے کم اکیس دن کا سمجھ لگتا ہے جب آپ اکیس دن تک لگات تار صبح کو جلدی ایک ہی ٹائم پہ اٹھیں گے تو دیکھنا 22 دن آپ کی نیند اپنے آپ کھل جائے گی 22 دن آپ کو صبح کو جلدی اٹھنا آسان بھی لگے گا اور اچھا بھی لگے گا جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں میں آپ سب کو چیلنج دیتا ہوں اکیس دن تک آپ کو صبح کو جلدی اٹھنا ہے آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ میں سے کون کون اس چیلنج کو ایکسپٹ کرے گا کیونکہ صبح کو جلدی اٹھنے کے لیے ایک مجبوط من کی ضرورت ہے ایک کمزون من والا انسان صبح کی نیند سے نہیں اٹھ سکتا تو جس میں بھی دم ہوگا وہ یہ چیلنج وہ یہ ٹاسک ضرور پورا کرے گا